بیتے دو مہینے سے کاروبار جگت میں گوتم اڈانی اور اڈانی سمو کی چرچائیں ہو رہی ہیں امریکی ریسرچ فرم ہیڈنر برگ کی ریپورٹ کے بعد اڈانی سمو کی دولت آدھے سے ادھک لٹ گئی ہے اڈانی کے شعروں میں پچاسی فیصدی تک کی گراوٹ آئی ہے اڈانی کے شور کی بیچ اگر آپ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی کو بھول گئے ہیں تو ذرا ایک بار غور کریں پچھلے کچھ دنوں سے مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس کے شعروں میں بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے شعروں میں گراوٹ کا اثر مکیش امبانی کی دولت پر پڑا ہے شعروں میں گراوٹ کے کارن مکیش امبانی کے نٹورت میں بڑی گراوٹ آئی ہے فوس فلینیر انڈیکس کے مطابق مکیش امبانی تیرونے نمبر پر پہنچ گئے ہیں جو امبانی اب تک اس لسٹ میں آٹھویں پائیدان پہ تھے خیسک کر تیرونے نمبر پر پہنچ گئے ہیں مکیش امبانی کا نٹورت پچاسی ارب ڈالر سے گر کر انیاسی دشملہ تین ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے شکروعار کو ان کے نٹورت میں پانسو انیاسی ملین ڈالر کی گراوٹ آ چکی ہے وہیں ہنڈنبرگ کے ماملوم سے ہلے گوہتا مدانی دھیرے کمپاک کر رہے ہیں آج ان کی نٹورت 48 دشملہ تین ارب ڈالر پر پہنچ گئی ہے فوبز کی بلینائر انڈیکس میں وہ 37 نمبر سے چڑھ کر 24 نمبر پر پہنچ گئے ہیں کیوں گھٹی مکیش امبانی کی دولت ریلائنس کے شیئروں میں بھاری گرابت کے بعد مکیش امبانی کو بڑا جھٹکا لگا ہے حال ہی میں ریلائنس کے شیئروں میں 52 ہفتوں کے نیونتم حصر کو چوہا تھا ریلائنس کے شیئر 2202.202 روپے کا لیول تک گر گیا تھا ایک سال کے بھیتر ریلائنس کے شیئروں میں 13 فیصی تک گرابت آئی کمپنی کا مارکٹ کیا 15 لاکھ کروڑ دو بے گر گیا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں